بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمان علی باجوہ چیف کواڈینیٹر آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائن سرورہ وفاقی سیکٹری ایڈ ملازمین کور کمیٹی 23 اگز 24 ایمپورٹنٹ ترین میسیج ہے تمام جی تو جو ہمارے ایشوز تھے ایمپورٹنٹ ترین ہے اس کو شیئر بھی کیجئے گا کہ بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے معاملات میں جس میں پہلا اور مین مطالبہ ہماری تنخواہوں میں تفریق کے ایشو کا تھا جس حوالے سے آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنس بنایا گیا اس میں کسی حد تک ہمیں کامیابی بھی ہو چکی ہے پچیس فیصد اور پندرہ فیصد ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس کے حوالے سے اس کے بعد جو دو بجٹ ہمارے لاسٹ گزرے گریڈ ایک سے سولہ کا اس کے اندر جو اضافہ ہے آپ کے سامنے پانچ پانچ فیصد اضافی تھا پیسکیل ہمارے وفاق کے اس میں ابھی تک جو ہے سوکوں کے مطابق نہیں ہو سکے اور جس کیس دیئے گئے اس میں اس کی مرات نہیں تھی ہاؤسرنڈ میڈیکل کنونس آلاؤنس پی اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمینڈیشن تھی اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہو سکا اور ہائرنگ جو ہے ریسنٹلی اس کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے اور پی ڈیو ڈی کو اس کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے یہ بجٹ کے حوالے سے تھے ہماری ریگولرائزیشن تھی ایمپلائز کی پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے تھا ہمارا اداروں کا اور بجٹ کی سفارشات تک کوئی بھی ادارہ ہمارا نچکاری کی طرف نہیں گیا تھا مگر بجٹ کے نزدیک نزدیک سب سے پہلے ہمارے پنجاب کے سکولوں پہ ہاتھ رکھا گیا پھر پی ڈیو ڈی کی اوپر ہاتھ رکھا گیا جو ہمارے بجلی کے ادارے ہیں ڈسکوز ان کی اوپر اور حالیہ جو ہے ابھی یوٹیلٹی سٹور کی اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ دیا گیا ہے صرف یہ کہ جس طرح سے شکار ہو رہا ہوتا ہے مچھلی کا پہلے اس کو ہک کیا جاتا ہے تھکایا جاتا ہے تو ہم ملازمین کو یہ میسیج ایمپورٹنٹ تری نے اس کو شیئر کیا جائے کہ ہمیں تھکایا جا رہا ہے غیر ضروری چیزوں کے اندر الجھایا جا رہا ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ٹیچرز کا ٹرانسورز کے ایشیو کھول دیئے ہیں پنجاب کے اندر ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے وفاق کے اندر ہفتے کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے ٹائمنگز کے اندر الجھایا جا رہا ہے اور تو اور بجٹ میں جو ہمارے مطالبات تھے ٹیکسز جو ہے اس کا جو نئے ریٹس لگائیں آلموسٹ اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے پینشن ریفارمز کے نام پہ ملازمین کی عمر بھر کی جو جمع پونجی تھی اس کے خاتمے کی طرف جایا جا رہا ہے دیگر ہمارے پنجاب کے لیو ان کیشمنٹ یا وہ سارے ایشیوز ہیں دیفینیٹلی پنجاب سے معاملات ہیں مگر ایک اتفاق اتحاد ہے ہمارا میں خود ان نیگوسییشنز میں موجود بھی تھا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے ابھی تک پوری نہیں کی اور اسی حوالے سے پنجاب کے ہمارے ساتھیوں نے احتجاج بھی رکھا تھا مارڈل ٹاؤن جسٹ ایک میسیج دینے کے لیے کہ ہم جاگ رہے ہیں جنہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی تھی اس کو پورا کریں تو ساتھی بھرپور تیاری رکھیں اس حوالے سے چھبیس تاریخ کا میسیج ہے تمام ایمپلائز کے لیے کہ ہماری یوٹیلٹی سٹورز کے ساتھیوں نے راجہ مسکین صاحب جو ہے انہوں نے کال دی ہوئی ہے ڈی چوک کی یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ بلکل ہم ہر طرح سے اپنے یوٹیلٹی سٹورز کے ملازمین کے ساتھ کھڑے ہیں یہی میسیج پی ڈیلٹی کے ساتھیوں کے لیے بھی تھا اور بجٹ کے اندر پھر دیکھا گیا کہ ہمارے تمام ایشیز جو تھے اس کو ساتھ لے کے ہم نے پی ڈیلٹی کی بات بھی کی برڈیفینیٹلی جب ادارے کے اپنے لیڈرز یا ملازمین خاموش ہو جائیں گے تو وہاں پہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس جو ہے وہاں پہ کوئی کام نہیں کر سکے گا ڈسکوز جو ہے ہمارے ادارے ابھی پہلے مرلے کی اندر گیپ کو لیسکو اور آئی ایسکو کو جو ہے نشکاری کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے میرا ایک بہت معصومانہ سا سوال ہے جو آل پاکستان کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھی ہر تین مہینے کے بعد ایک احتجاج کی کال اور ریلیا نکالی جاتی تھی نشکاری کا جو یار ہے گدار ہے یہ ملازمین ڈسکوز کے ان ساتھیوں کو ڈھونڈیں میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا میں اس کی طرف اگر تفصیل میں جاؤں تو گزشتہ ایک سال میں انہوں نے نو کروڑ میں یہاں پہ نام لوں گا ہمارے پاکستان کی سب سے بڑی یونین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ہائیڈرو یونین خرشید صاحب کے خدارہ دس is the time کہ جو باقی یونینز ہیں پیغام یونین ہے ہائیڈرو ہے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ لیبر یونٹی آف آئی ایس کو چل رہے ہیں آپ ساروں کو اکٹھا ہونا پڑے گا ریپورٹڈلی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں جہاں پہ غلط ہو مجھے آکے غلط ثابت کیا جائے گزشتہ سال کے اندر ہائیڈرو یونین نے غالباً نو کروڑ روپیہ جو ہے وہ فنڈ کے مت کے اندر لیا ہے اور یہاں پہ اگیگا کا غالباً دس لاکھ بھی نہیں ہوا ہوگا پانچ یا چھے لاکھ کے راؤنڈو بڑ بنتا ہے اور وہ لگا بھی ہے ملازمین کی ایکٹیویٹیز ہیں اس حوالے سے تو خدارہ اگر ادارے واقعی بچانا جاتے ہیں نچکاری کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے آپ کو نکلنا پڑے گا اور میں سلام پیش کرتا ہوں پہلے پی ڈبلیو ڈی کے ساتھیوں کو جس قدر وہ احتجاج کر سکتے تھے انہوں نے کیا ابھی وہ کوٹ کے اندر بھی گئے میں ہیں آج صرف میسیج آیا یوٹیلٹی سٹور کا اور یوٹیلٹی سٹور کے ساتھیوں نے ڈی چوک کی جو ہے وہ کال دے دی ہے راجہ مسکین صاحب اور دیگر ساتھی عارف شاہ صاحب وغیرہ مجھے اس ویڈیو میں نظر آ رہے تھے بہت اچھی چیز ہے تمام اختلافات اور معاملات کو بالہ تاک رکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے خاص طور پہ جو ہمارے ایشو ہیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں یہ وہی ساتھی ہیں جن کے ادارے جو ہے پرائیوٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں جو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے صفحے اول کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ عمل پہرا ہے جو ہمارے مین مطالبات تھے میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دوں تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ وفاقی ملازمین کے سکیل صوبوں کی طرز پہ وہ تمام ساتھیوں کو پتا ہے کہ یو ڈی سی کا کیا سکیل تھا کلاس فور کو تو سکیل دے دیئے گئے دیگر نہیں دیئے گئے اسسٹنٹ منیمم ویجس کا ہم نے مطالبہ اس کے اندر کیا ہوا تھا کہ اگر پچاس ہزار ہو جاتی ہے تو جو ہمارا سب سے پسا ہوا طبقہ ہے وہ اس سے مستفید ہوگا اور یہ ساتھی ذہن میں رکھیں کہ یہ تو پھر کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ فائدے کے اندر جا رہے ہیں جو ہمارا اصل ایشو ہے وہ ہمارے ادارے گزر سے بیٹھیں گیا یہ ہمارے کچھ ساتھی بھی بیٹھیں گیا ہم نے میٹنگ کر کے جو ہے میں نے کہا آپ سے میں ڈسکس کروں جو ہمارے دیگر سب سے زیادہ لاؤسز کے اندر جا رہے ہیں ان اداروں پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا گیا ہے تو پلین اوٹ ہم نے کیا ہوا تھا اس ہفتے کا جیسا کہ آپ کو میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا کہ رانہ سناولہ صاحب کے ساتھ معاملات چل رہے تھے ابھی ہمارے جو ایشوز ہیں اگر ہمارے معاملات یہ حل نہیں ہوتے ہم بھرپور طریقے سے تمام ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ منڈے کے دن آپ نے ڈی چوک پہنچ رہے ہیں یہ ہمارا کولیکٹیو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے ہم اس کو بھی رکھیں گے اور پریارٹی کے اوپر جو ہمارے یوٹیلٹی سٹور کے ساتھی پاکستان بھر سے آ رہے ہیں اس کی اوپر اور اگر ہمارے معاملات نہیں حل ہوتے تو انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے جمعے رات یا جمعے کو اسلام آباد پریس کلپ کے اندر تمام یونینز اسوسییشنز جو فیڈرل کی ہیں پہلے مرلے کے اندر ہم لوگ جو اسلام آباد پریس کلپ کے اندر جو ہے پریس کانفرنس کریں گے آئندہ کا لاحے عمل دیں گے آپ ملازمین کے لیے صرف ایک ہی میسیج ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن منتشر ہو تو مروشور مچاتے کیوں ہو اتفاق اتحاد سے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے طفل تسلیہ دینے والے اگر ہم اتفاق اتحاد سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی تو کامیاب ضرور ہوں گے ہمارے ساتھی انجم گجر صاحب پاکستان سپورٹس بورٹ سے میں ان کو یہی بتا رہا تھا کہ میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ آپ کے ادارے کی بھی باری ہے عاشق خان صاحب لیبر یونٹی آف آئیس کو سے پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہیں اور ان کا آپ کو ہم شارٹ میسیج بھی دیتے ہیں شوکر سلہری صاحب صداقت راجہ ساجت صاحب شفکر صاحب اور یہ ہیں عاشق صاحب شارٹس میسیج ڈسکوز کے حوالے سے جو ہے آپ اپنے امپرائز کو دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تین ڈسکوز کو اس وقت بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ بیچا جا چکا ہے کابینہ نے اس کی منظوری دیتی ہے اب گزارش یہ ہے کہ ہم اگیگا کے ذریعے انشاءاللہ اس حوالے سے اپنے پروگرامات ترطیب دے رہے ہیں میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم انشاءاللہ پوری ڈسکوز کو بچائیں گے اور آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ نے ہماری برپور مدد کرنی ہے اور وہ آپ نے افرادی قوت کے ذریعے سے مدد کرنی ہے انشاءاللہ ہم ہر صورت میں یک جائیں ہم ہر صورت میں اکٹھے ہیں ہم کسی بھی ڈسکوز کو انشاءاللہ نہیں بگنے دیں گے یہ پاکستان کا احساسہ ہے یہ آپ کا احساسہ ہے یہ عوام کا احساسہ ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سارے ساتھی یک جیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجکاری کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ جی پروونسیز کے حوالے سے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو ہمارا جو ایسسٹریز کے ایشوز تھے اور جو ایڈیوکیٹرز کا ایشو تھا میں نے لاسٹ بھی بتایا تھا اس میں تمام ایڈیوکیٹرز کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے آلدو کے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے اس کے اوپر آ چکا ہے بہت ڈیفینیٹلی اگر رولز ہم چینج کروانے کی طرف جائیں گے اکٹھے ہوکے تو معاملات ہمارے بہتری کی طرف جائیں گے کسی یونین اسوسییشن کو ہم نے تنقید نہیں کرنی ہے تمام چھوٹی یونینز ہیں بڑی یونینز ہیں اکٹھے ہوکے اگر ہم نکلیں گے تو انشاءاللہ اپنے مسائل حل کروا سکیں گے چھبیس اگست ہمارا یہی جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اپنے امپلائیز کے حوالے سے تنخواہوں میں تفریق کا ایشو اسکیلوں کا جو ٹیکسیز ہیں ہاؤسرینڈ میڈیکل کنوینس الاؤنس اور ہائرنگ ریگولرائزیشن آف امپلائیز ہے ہماری تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ایڈ ہاک کنٹیجنٹ پی ایم اسسٹنٹ پیکیج ان ویلڈ جو دورانے سرویس ہمارے ساتھی معذور ہو جاتے ہیں ان کے بچے اور جو پینشن ریفارمز ہیں ہماری ہمارے سر کی اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے اپگرڈیشن جب ملے گی تو سب کو انشاءاللہ ملے گی تمام ساتھی اس کی بھرپور تیاری رکھیں جو انگیج کیا جا رہا ہے ہمیں باپ کا مکان بیٹے کے حوالے سے رول ففٹین ٹو بھی ایک ایک چیز کی اوپر نظر ہے یہ معاملات اسی صورت میں رکھ سکیں گے جب ہم لوگ اکٹھے ہو کے ایک جان ایک مٹھی کے اندر ہو کے جب تک ہم اپنے مسائل کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح معاملات ہمارے پی ڈی 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 کی ایک ہائپ کری ایٹ ہوئی تھی وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اسکولوں کی بات کی جائے پورا زور لگایا گیا وہاں پہ تک آ دیا گیا ہے الہیدہ الہیدہ ہو کے اگر ہم نے یہ احتجاج اور یہ کیا تو ہم لوگ تھکتے جائیں گے ایک بڑے دھرنے کی ضرورت ہے اور تمام ملازمین انشاءاللہ تعالی مل بیٹھ کے اپنے ایشیوز کو حل کروائیں گے دعاوں میں یاد رکھیں اور اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں بہت شکریہ بہت شکریہ